جامدر مفلحات اینڈ فلاک گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلی جاری ہیں ہمارے برینجز کو تاپیٹ بالاپور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باپ لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریڈ بلڈنگ ہائی ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ اے ای آئی ایم آئیم کے کارپورٹر ڈاکٹر خاسم کو لے کر ہے انہوں نے جو ہے اپنا آج ایک ویڈیو بنایا اور اس ویڈیو کو جو ہے انہوں نے وائرل کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم بی ٹی کی عمدت اللہ خان کو جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں جس کا خلاصہ انہوں نے کیا ہے اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سہیں ہیں کون غلط ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر خاسم پھر سے ایک بار آپ کے درمیان میں چڑی گینگ کے صدر مسٹر عمدت اللہ خان کی جھوٹ کا پردہ پاس کرنے آیا ہوں میں عوام کا زیادہ وقت نہیں روں گا کیونکہ انتخابی محیم چل رہی ہے اسی دوران عمدت اللہ خان نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے نائنٹین ایٹی میں پارلیمنٹ الیکشن ہوا تھا نائنٹین ایٹی کا جو پارلیمنٹ الیکشن ہوا تھا منیلی سے افتحاد المسلمین کبھی بھی پارلیمنٹ الیکشن نہیں لڑتی تھی پہلی مرتبہ نائنٹین ایٹی میں پارلیمنٹ الیکشن لڑنے والے کا نام آمان اللہ کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نائنٹین ایٹی میں پہلے جو ہیڈراباد پارلیمنٹ الیکشن لڑے تھے ان کا نام آمان اللہ خان صاحب تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سالات کبھی الیکشن نہیں لڑے آمان اللہ خان صاحب نہیں لڑا اور آمان اللہ خان صاحب کی سوچ تھی کہ ہیڈراباد پارلیمنٹ الیکشن لڑے تو میں توام عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کے جھوٹ کا فردہ فاش کرنا چاہتا ہوں میں جو چیز اپلوڈ کروں گا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کا آپ اس کے اوپر غور و فکر کریے آپ دیکھئے اس کے ساتھ حقائق میں پیش کروں گا نائنٹین سکسٹی ٹو میں مروم عبدالوہد ہوئیسی صاحب ہیڈراباد پارلیمنٹ الیکشن لڑے تھے اس میں انہوں نے 53,378 ووٹس لیے تھے اور کانگریس کے کانڈیڈیٹ گوپال ایس ملکوٹ صاحب تھے جو جیت حاصل کی ہیڈراباد پارلیمنٹ سے کانگریس کے کانڈیڈیٹ تھے انہوں نے 96,447 ووٹس لیے اس کے بعد 1977 میں سلطان سلاؤدین ہوئیسی صاحب ہیڈراباد پارلیمنٹ الیکشن لڑے اور انہوں نے 91,227 ووٹس لیے اور کیس نارائنہ جو کانگریس کے کانڈیڈیٹ تھے انہوں نے 156,295 ووٹس لیے اور سلطان سلاؤدین ہوئیسی صاحب 1977 میں الیکشن ہار گئے اس کے بعد 1980 میں جو ہے امان اللہ خان صاحب الیکشن لڑے ہیڈراباد پارلیمنٹ سے اور 12,12,132 ووٹس انہوں نے حاصل کیا اور یہ الیکشن ہار گئے پھر سے کیس نارائن صاحب جو کانگریس کے پاس امیدوار تھے انہوں نے جیت حاصل کی اور پھر اس کے بعد 1984 میں پھر سے مرون سلطان سلاؤدین ہوئیسی صاحب ہیڈراباد پارلیمنٹ الیکشن لڑے اور 22,187 ووٹس لیے اور جیت حاصل کی تو میں اس چڑی گینگ کے صدر امجد اللہ خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں بلکہ کہ آپ یہ جھوٹ و جھوٹ کا پرپاگنڈا بند کریے اور اپنی جھوٹی دکان بند کریے پہلے آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے گھر مر بیٹھ کر اپنی آفیس پر بیٹھ کر جو ہے اناب شناب بکرے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امان اللہ خان صاحب کے وجہ سے پارٹی کا آج وجود ہے امان اللہ خان صاحب کی سوچتی یہ بلکل غلط ہے میں عوام کو بیدار کرنا چاہتا ہوں پہلے ہیڈراباد پارلیمنٹ الیکشن عبدالواحد ویسی صاحب لڑے تھے جو 1962 میں لڑے تھے ہیڈراباد سے چلی مزید آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ طلاب کٹا حفیظ بابا نگر گلشن اقبال کالنی یا خود پورا مروم امان اللہ خان صاحب نے بسایا تھا تو میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ جس کو جام بسانا چاہ رہا ہے تو ہی وہاں پر لوگ بس سکتے ہیں ورنہ ایک چڑیا بھی اپنے بسیرہ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہیں چاہتا ہو تو یہ بولنا کہ امان اللہ خان صاحب بسا ہے وہ بسا ہے یہ صبح چندی چور باتاں مت کریے امان اللہ خان ابھی بھی ٹائم ہے آپ صدر جائیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مغلپورا میں سویمنگ پول بنوایا سیٹ وین کا ہوا پھر جو ہے موڈن جیمز کا کافی چیزیں انہوں نے بتائی جو امان اللہ خان صاحب نے کی تو میں ان کو ایک ایک ایگزیمپل دینا چاہ رہا ہوں میں ہوں ویجن اگر کاللی کارپریٹر میں تیس کروڑ کے کام کام میرے تینیور میں میں کرایا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے تیس کروڑ کے کام ویجن اگر ڈیویجن میں کرایا یہ میں نہیں کرایا بلکہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے ان کے ریپریزنٹیشن پہ میں ایک نمائندہ ہوں پبلک کا جو بھی کام ہوا وہ صدر ملیس بیاریسٹرہ صدی اللہ علیہ وسلم اور مجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے ہوا سکام ہے آپ یہ جو ہے پھر سے آپ پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں خیر آپ کرتے رہیے اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ سالار ملت کو جو ہے امان اللہ خان صاحب نے بنایا سالار ملت جو نام ہے وہ امان اللہ خان صاحب نے دیا تو میں ان کو بتاتا چلوں دو ہزار دو کا ایک ریڈیف ڈاٹ کام بلکہ ایک اس پہ ایک پوشٹنگ ہے جس میں کھلے الفاظ میں وہاں پر لکھا ہے کہ امان اللہ خان صاحب ان کی برادری جو مہدی برادری ہے اس میں ہی وہ پاپلر نہیں ہے نہ ہی ہیدر آباد کے مسلم کمیڈیٹی میں وہ پاپلر ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں ریڈیف ڈاٹ کام پہ ایک وہ ہے آپ آرٹیکل آپ وہ خود پڑھئے آپ سمجھ جائیں گے جامیت المفلحات اینڈ فلاک گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہیں نرسریتہ ٹینٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز ناظرہ حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ کے علاوہ ٹینٹ پاس لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس فضیلت اور تدریب شبہ حفظ ہمارے برانچز کتا پیٹ بالاپور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باپ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچے کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلیں محدود ہیں